وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ چھے لوگ قبیل خزرچ کے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ اپنی قوم میں جائیں گے اور اسلام کی تبلیغ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں نبی بننے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب حج کا موسم آیا یعنی ذو الحجہ بارہ نبی بننے کے بارہ سال کے بعد جولائی چھے سو اکیس اسویں تو بارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلی بیعت اقویٰ میں بارہ آدمی حاضر ہوئے تو یہ بارہ نقیب بارہ اہم لوگ حاضر ہوئے یاد رکھئے گا اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی پانچ آدمی وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے اور اس کے علاوہ سات آدمی نئے تھے وہ سات آدمی کون ہیں نئے جن کے نام یہ ہے معاذ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بن نجار خزرج زقوان بن عبدالقیس بنی زریک خزرج سے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ بنی غنم خزرج سے یزید بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ بنی غنم کے حلیف عباس بن عبادہ قبیلہ بن سالم خزرج سے رضی اللہ تعالیٰ ابو الحیسم بن انیہان رضی اللہ تعالیٰ بنی عبدالاشحل عوائم بن سعیدہ یا عوائم یا عوائم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ بن عمر بن عوف سے عوائم سے یہ قبیل عوائم سے تو پہلی بیعت اقویٰ کے بارہ نقیب بارہ لوگ مشہور ہیں ان میں صرف اخیر کے دو آدمی قبیل عوائم سے تھے بقیہ سب لوگ جو دوسرے تھے وہ قبیلہ خجرج سے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منام اقویٰ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بات پر بیعت کی یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح ہدیبیہ کے بعد اور فتح مقہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی آئیے بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے اس واقعہ کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر اٹھارہ عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی ہیں اور وہ بارہ نقیبوں میں سے عیت ہیں نقیب ہیں جو اقبہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے ارگرد صحابے کرام کی ایک جماعت تھی کیا چیز پر بارہ لوگوں نے بیعت لی غورت سے سنیے با یعونی علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بیعت لو مجھ پر نمبر ایک تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھارا ہوگے اور تم لوگ چوری نہیں کروگے زنا نہیں کروگے اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگے تو شرک چوری سے رکنا نمبر دو نمبر تین زنا نہیں کریں گے نمبر چار اولاد کو قتل نہیں کریں نمبر پانچ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤگے نمبر چھے نمبر ساتھ اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کروگے یا اللہ کی نافرمانی نہ کروگے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا عجر اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور جو شخص ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا یعنی بیعت کر لیا پھر توڑ دے گا گلت کام کرے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لئے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا یعنی یہ کام کر لے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے گا تو اللہ سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے فَبَعَيَانَهُ عَلَى ذَلِكُ تو ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تو ناظرین اکرام یہ بارہ نقیب پہلے چھے لوگ ملے تھے اور پھر اس کے بعد مدینہ کے بارہ نقیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت لی کیا جز بیعت کی؟ شرک نہیں کریں گے نمبر ایک نمبر چھے نافرمانی نہیں کریں گے بھلی باتوں میں تو یہ چھے چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیعت لی تھی اور ان لوگوں نے بیعت قبول کر لی اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آئندہ نشست کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے سمجھنے حمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ